یہ تو وہ منتر ہے کہ جب سری مطی کی شادی ہو گئی تھے کہ ایسے گھر میں جہاں پر بھگوان کا نام لینا بھی پاپ مانا جاتا تھا پر وہ تو جب دیکھو تو مہا منتر نمکار جب دیکھو تو مہا منتر نمکار اور ایک دن اس کے پتی نے ساس نے سسر نے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کسی ایک سپیرے کو بلوایا زہریلا ناگ مانگوایا مٹکی میں سامپ کو ڈھکا اوپر میں کپڑا باندھ کر دوری باندھی ڈھککن دے دیا اگلے دن پتی نے کہا آج میں بھی تمہارے دھنم کی اپاس نہ کروں گا میں بھی نوکار منتر کا جاب کروں گا میں بھی پوجا کروں گا پورا پریوار اکٹھا ہو گیا پوجا کرنے کے لیے پورا پریوار اکٹھا ہو گیا کیا کرنے کے لیے پوجا کرنے کے لیے پورا پریوار اکٹھا ہو گیا اور پوجا کرتے کرتے ہی پتی نے پتنی سے بری نیس سے کہا جا جا اس مٹکی میں میں نے مالا مانگوای ہے جرا نکال کر لے آ پتنی گئی اس کا تو کام تھا آٹا بھگونے سے پہلے بھی نمو اریحان تانم جو بھی کام کرنا اس سے پہلے گھر کا دروازہ کھولنا ہو تو نمو اریحان تانم صبح آنکھ کھلے تو نمو اریحان تانم رات کو سونے کے لیے آنکھ بند کرے تو نمو اریحان تانم تو تیہ مٹکی میں بھی اس نے مالا نکالنے کے لیے پہلے کیا بولا کیا بولا بولو بولو کیا بولا جوڑ سے بولو کیا بولا نمو اریحان تانم آپ کو معلوم ہے اس مٹکی میں کیا ہے معلوم ہے کیا ہے بھیانکر وشدر سانپ سانس نے زلیسی سے منگایا کہ آج اس بہو کا خاتمہ کر دوں گی اور جیسی یہ مٹکی میں ہاتھ ڈالے گی کہ سانپ اس کو دنک مارے گا مر جائے گی اور اس نے کہا مٹکی میں سے مالا نکالا جو بھگوان کی مورتی کو چڑھائیں گے ڈکن کھولا اندر ہات ڈالا نمو اریحان تانم کہتے ہوئے ہات ڈالا جب ہات ڈالا تو اندر سانپ جب ہات ڈالا تو اندر سانپ اس نے پھر سے کہا نمو اریحان تانم اور یہ کہتے ہوئے سانپ کو نکالا باہر تو آگئی پھولوں کی مالا یہ ہے مہامنطر نمو کار کا پربا ہات ڈالا اندر تو تھا سانپ اور باہر نکالا تو کیا ہوگئی پھولوں کی مالا زین دھرم نے پوری مانو جاتی کو جو مہامنطر دیا اس کا نام ہے نمو کار مہامنطر اس کے جو پرمکھ تیرت ہیں نمبر ایک پالی تنا سمی سکھر گرنار آبو ناکوڑا ادھر باہو بلی ادھر ادھر مہویر جی چاروں طرف اس کے تیرت فیلے ہوئے دھرم کے اس دھرم کی سب سے بڑی ویسیستہ کیا ہے ہم سارے دھرموں کو سمجھ رہے ہیں تو جین دھرم کی سب سے بڑی ویسیستہ ہے پرانی ماتر کے پرتی پرم اس دھرم کے سب سے بڑی ویسیستہ ہے اس لیے پوری دنیا میں یہ چیز کیول جین دھرم کے پاس ہے کہ اگر یہاں پرسنت لوگ یا گرست لوگ اگر بیٹھتے بھی ہیں اس کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ کو کیا ہے رجوہرن اس کا نام کیا ہے رجوہرن سیدھی سادھی لوکک باسم آپ نے اس کو کہتے ہیں اوگا کیا کہتے ہیں اوگا دیکھو کئی بینوں کے پاس ہے نا پونجنی ہے نا اٹھاؤ تو یہ کر اپنی پونجنی دیکھیں سباس پورسوں کے پاس ایک بھی پونجنی نہیں اچھا آپ کو پتا ہے یہ کس لیے ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے زینہ کے لیے رجوہرن اس لیے رکھا جاتا ہے چرولہ کہہ دو کی پونجنی کہہ دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس یہ دھرم پرانی ماتر اور جیو دیا کے پرتی اہنسہ کے پرتی اتنا وشواس رکھتا ہے کہ باقی سب بات تو چھوڑو اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنے میں بھی ایک نام ماتر کی چینٹی یا اس سے بھی شکش میں جنت کی ہنسہ نہ ہو جائے اس لیے بیٹھنے سے پہلے کیا کریں گے اپن یوں کر کے اس کو کہتے ہیں پونجنہ یعنی پرورجن کرنا یعنی پرمارجن کرنا ساف کرنا زمین کو شد کر کے بیٹھنا اس دھرم کے خاشت ہے اور وہ یہ ہے کہ پرانی ماتر کے پرتی پیم کرتے ہوئے اہنسہ کی بھاونا رکھتے ہوئے یہاں کی لوگ جیون جیا کرتے ہیں اس کی دو سب سے بڑی ویسیستہ نمبر ایک سنیم نمبر دو تپشیہ کیا کیا ہے نمبر ایک سنیم میں جیون کو جینا اور نمبر دو تپشیہ جتنی لمبی لمبی تپشیہ اس دھرم کے انیائی کر سکتے ہیں ایک وار جب اس دیس میں کسی ایک بڑے سنت نے بھو کرتال کرتے ہوئے کسی بات کے لیے آمر انسند کرنا شروع کیا اور چھٹے دن جب وہ اسپتال میں پہنچ گئے تو میرے من سے یو ہی نکل گیا اور یہ اپواس کرنا تو جینیوں کے اوقات میں آتا ہے یہاں کے چھوٹے 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 سال کے بچے اٹھائیاں کر کے پار نکل جائے چھوٹے سال کے بچے تین تین سال کے بچے چار چار سال کے بچے یہ آتما بل سب کو معلوم ہے نہیں تو دماغ میں لے لو پہلا عورت اہنسہ کیا ہے سب بولو دوسرا عورت بولو بولو دماغ لگو دماغ لگو ستی پہلا عورت ہے اہنسہ دوسرا عورت ہے ستی تیسرا عورت ہے اچاوری یعنی چوری نہیں کرنا اور چوتھا عورت کیا ہے بولو 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 برہمچری شیل میں جیون کو جینا اور پانچمہ عورت ہے اپریگرہ یہاں پر پن چوبھانا بھی کسی جیو کے لیے پاپ اور دوست مانا جاتا ہے یہ جین دھرم کے مول پرمپرہ رہی اس کے مول تین سدھانت ہے جان میں لے لو جین دھرم کے مول تین سدھانت نمبر ایک اہنسہ نمبر دو اپریگرہ اور نمبر تین انیکانت کیا کیا ہے دماغ میں لے لو سب کاغش پہنے تو نوٹ کر دو پھر یہ سننے کو ملے نہ ملے اس دھرم کے تین مول سدھانت نمبر ایک بولو تو کیا ہے اہنسہ نمبر دو اہ پریگرہ اور نمبر تین پاپ پاپ دو وہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں جب جب نئی ساڑی کھری دو اس سے پہلے اپنے پرانی ساڑی کسی گریب کو دان کر دو یہ اپریگرہ ہے یہ دھرم ہے یہ پنی ہے جب جب نئی ساڑی کھری دو تو کیا کرو چلو آج یہ نیم لیتے ہیں میں آپ کو یہ منہ نہیں کرتا نہیں ساڑی مت کھری دو مہینے میں دو کھری دو میرے کھاکو جی کا کچھ لگ نہیں رہا ہے لگ نے والے کا لگے گا وہ کہتے ہیں نا پانی میں گئی بھینس اور مول میں گئی مہیلہ کب آئے گی یہ بھگوان ہی فیصلہ کرتا ہے کوئی ایک پرانی ساڑی کسی گریب کو دان کر دیں گے ایمان دری سے ہاتھ کھڑا کر ساڑی بات دان کریں گے پکی بات مہیلہ کے لئے پوروس لوگ تالی بجائیے کیونکہ مہیلہ سے ساڑی نکلتی نہیں ہے اور پہلی بات میں نے بھگوان کہتے ہیں اہنس ورط کا پھالن کرو دوسرا میں نے کیا کہا پرگرہ بھائیوں کوئی بچار ہے کیول اکٹھا کرنا یا نکال بھی کیول اکٹھا کرنا یا نکال بھی کیول اکٹھا کرنا یا نکال بھی دیکھو کیا گجب ہوتا ہے کسی امیر آدمی کو دیکھیں گے نا میں بھی ایسا ہی امیر بن جاؤں کیا اسی لاکی گاڑی ہے کیا چم چم آت کار ہے کیا اتنی بڑی کھوٹی ہے جب بھی کسی امیر آدمی کو دیکھتے ہے تو ہر ایک کا من کرتا ہے میں بھی ایسا امیر بن جاؤں پر کبھی کسی للید پر جی چندر پر جی کو دیکھ یہ مہاستی کو دیکھ یہ کیوں من کرتا کہ میں بھی بھولو ارے مہاستی مت بنو ستی بن جاؤ تو بہت ہے بھگوان نے تین صددانت دیئے نمبر ایک اہنسا نمبر دو اپر اگر اور نمبر تین انکانت انکانت تو ایک ایسا صددانت ہے جسے پرانی ماتر ہر گھر ہر پریوار میں اگر لاغو کر دیا جائے جس گھر میں انکانت رہے گا بھائی بھائی میں ٹکڑا نہیں ہوگا جس گھر میں انکانت رہے گا وہاں پر دیرانی جیٹانی نہیں لڑے گی جس گھر میں انکانت رہے گا وہاں پر ساس بہو میں تقرار نہیں ہوگی جس گھر میں انکانت رہے گا وہاں پر باپ بیٹے میں جگڑا نہیں ہوگا